موسیقی پردیب کمار یعنی جن کو ہندی فلموں کے بادشاہ شہنشاہ پرنس نواب کہا جاتا ہے سال ایک ہزار نو سو چھپن پردیب کمار کے فلمی کریئر کا سب سے اہم سال ثابت ہوا اس سال ان کی دس قلمیں ریلیز ہوئی جن میں شیری فرہاد جاگتے رہو درشنندنی بندھن راجنات اور ہیر جیسی فلمیں شامل ہیں ہندی اور بنگالی فلموں کے مشہور اداکار پردیب کمار کو ایک ایسے اداکار کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے ایک ہزار نو سو پچاس اور ساٹھ کی دہائی میں اپنے تاریخی کرداروں کے ذریعہ ناظرین کو محضوظ کیا اس زمانے میں فلمسازوں کو اپنی فلموں کے لیے جب بھی کسی بادشاہ شہنشاہ پرنسہ نواب کے کردار کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ پردیب کمار کو یاد کیا کرتے تھے ان کی دیرکش اداکاری سے آراستہ فلم انارکلی، تاج محل، بہو بیگم اور چترو لکھا جیسی بے شمار فلموں کو ناظرین آج بھی نہیں بھولے ہیں مغربی بنگال میں چار جنوری ایک ہزار نو سو پچیس کو ایک برہمن خاندان میں شیط البطولہ ارف پردیب کمار کی پیدائش ہوئی وہ بچپن سے ہی فلموں میں اداکاری کرنے کا خواب دیکھا کرتے تھے اپنے اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے زندگی کے ابتدائی دور میں وہ تیٹر سے وابستہ ہو گئے حالانکہ اس بات کے لیے ان کے والد راضی نہیں تھے سال ایک ہزار نو سو سنتالیس میں پردیب کمار کی ملاقات ڈائریکٹر دیو کی بوز سے ہوئی اور جنہوں نے اپنی بنگلا فلم علوے نندہ میں کام کرنے کا موقع دیا فلم علکنندہ کے ذریعے پردیب کمار اداکار کے طور پر میں شناخت بنانے میں بھلے ہی کامیاب نہ ہوئے پردیب کمار کو اداکاری کا جنون اس حد تک تھا کہ انہوں نے ہندی اور اردو زبان کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی سال ایک ہزار نو سو باغن میں انہیں فلم آنند متھ میں ہیرو کا کردار ادا کرنے کا موقع ملا حالانکہ اس فلم میں پرتوی راج کپور جیسے عظیم اداکار بھی موجود تھے اس فلم کی کامیابی کے بعد وہ ہندی فلموں میں بطور اداکار شناخت بنانے میں کامیاب رہے سال ایک ہزار نو سو ترپن میں فلم انار کلیر میں پردیب کمار نے شہزادہ سلیم کا کردار ادا کیا جو ناظرین کو بہت پسند آیا اور اسی کے ساتھ وہ تاریخی فلموں کے لیے پروبیوسروں اور ڈیریکٹروں کی پہلی پسند بن گئے فلم ناغن کی کامیابی کے بعد وہ شائقین کے پسندیدہ اداکار بن گئے اس فلم کی نغمہ مندولے میرا تندولے میرا دل یہ پکارے آجائے آج بھی سامین کے درمیان کافی مقبول ہیں سال ایک ہزار نو سو چپن پردیب کمار کے فلمی کریئر کا سب سے اہم سال ثابت ہوا اس سال ان کی دس فلمیں ریلیز ہوئیں جن میں شیری فرہاد، جاگتے رہو، درشنندنی، بندھن، راجنات اور ہیر جیسی فلمیں شامل ہیں اس کے بعد پردیب کمار نے ایک جھلک، ایک ہزار نو سو ستاون، عدالت، ایک ہزار نو سو اٹھاون، آرتی، ایک ہزار نو سو باسٹھ، چترو لکھا، ایک ہزار نو سو چسٹھ، بھیگی رات، ایک ہزار نو سو پیسٹھ، رات اور دن، بہو بیگم، ایک ہزار نو سو سو سٹھ، جیسی کئی فلموں میں اپنی اداکاری کا جوہر دکھا کر سامین کو مسہور کر دیا اداکاری میں ایک سانیات سے بچنے اور خود کو کرٹر ایکٹر کے طور پر بھی قائم کرنے کے لیے انہوں نے مختلف کردار ادا کیے اس کے بعد پردیب کمار نے محبوب کی مہندی ایک ہزار نو سو اکھتر، سمجھوتا ایک ہزار نو سو تیہتر، دو انجانے ایک ہزار نو سو چھہتر، دھرم ویر ایک ہزار نو سو ستتر، ویٹ آمٹے ایک ہزار نو سو اٹھتر، کرانتی ایک ہزار نو سو اکاسی، رضیہ سلطان ایک ہزار نو سو تیراسی، دنیا ایک ہزار نو سو چوراسی، میرا دھرم ایک ہزار نو سو چھیاسی، وارس ایک ہزار نو سو اٹھاسی جیسی کئی سپر ہٹ فلموں کے ذریعے ناظرین کے دلوں پر راج کیا تقریباً چار دہائی تک اپنی بے مثال اداکاری سے ناظرین کے دلوں میں خاص شناخت بنانے والے پردیب کمار ستائیس اکتوبر دو ہزار ایک کو اس دنیا کو الودا کہ گئے